اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھکٹا کیا آپ دیکھنے چینل سروکار وحید کافی زیادہ گلز کی اسمس آ رہے تھے جس میں کچھ کے تو نام بھی یاد ہو گئے ہیں تحریم ایک ابھی اسمس آیا تھا ایک کا رائٹ اور مصبا اس کے بعد کافی گلز ہیں دو دن کے تو نام بھی یاد ہونا شروع ہو گئے کہ ایف ایم کی تحریح کروا دیں کراچی والے یا ڈیفرنٹ شہروں سے ہیں تو ہمارے پاس ایک سٹورنٹ مجود ہے رائٹ جو کہ اکڑا سے بائیک چلا کے آئیے بڑی بات ہے رہے اور اس کی وجہ سے یہ ایف ایم کی ویڈیو بننے جا رہی ہے جو کہ آپ بہت بہت بینیفٹ ہوگی اگر اس ویڈیو کو پروپلی سن کے آپ لوگ فالو کر لیتے ہیں یہ ویڈیو کافی لنٹھی ہونے والی کم سے کم تیس سے پینتیس منٹ کے ہونے والی رائے اگر اس ویڈیو کو آپ فالو کر لیتے ہیں تو آپ کو سروکار کی بھی ضرورت نہیں ہے عام میرے سے ملاقات کے بغیر بھی سیلیکٹ ہو سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ میرے سے ملاقات کریں کیونکہ میں سب سے ملاقات نہیں کر باتا لیکن ایک دو چیزیں کمی رہ جائیں گی جو اس ویڈیو میں شاید میں پروپلی ایکسپرین نہ کر پاؤں تو اسے آپ کو انڈیجلی میں سے فون پر بات کر کے یا ویڈسیپ کو تھروہ آپ میرے سے کنیکٹ کر کے آپ اس کی انفرمیشن لے سکتے ہیں سر سے میں نے بات کرتے ہیں اسٹرونٹ سے جو کہ اوکارا سے آئی ہیں بائک پر اسٹرون کی بیٹا ہے مالیکم اسلام سر کیسی آپ ٹھکٹا ہے کیا الحمدللہ سر جب آپ نے یہ بتایا کہ آپ اوکارا سے بائک پر چل پڑی ہو تو پہلے تم یہ یقین ہی نہیں آرہا لیکن یہ یقین آگیا کیونکہ دو بائک کروڑ یہاں پر بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بس میں آجاتی ہیں بائک پر چلنے کا کیوں ارادہ کیا سر بس بچپن سے ہی ہم لوگ بائک پر سفر کر رہے ہیں تو بائک چلانے کب سیکھی تھی آپ نے سر ایک دو سال ہو گئے ہیں تو رش میں بائک چلالے تو بس و گاڑی آ رہی ہو ڈن نہیں لگتا نہیں سر بڑی بات ہے بیٹا جو گرز بائک نہیں چلاتی ہیں انہیں کیا ڈوائس کرنا چاہتے ہو آپ سر ان کو بھی چلانے چاہیے وہ سیلپ انڈپینڈنٹ ہو جاتی ہیں اچھا کہاں جانا چاہتے ہیں بیٹا سر میں ائر فورس میں اچھا میرے نمبر تو نہ بتانا یہ بتائیں کہ یہ تلاش کیسے کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسے ایسی تلاش کر سکتے ہیں اور کیسے نمبر تلاش کر سکتے ہیں بس نمبر اور ڈیسٹ نہ بتانا سر سوشل میڈیا میں جو آپ کے چینلز وہ کہہ رہا ہے تو ان کو ویڈیوز بقاعدہ دیکھتے رہے تو مل دی جاتا ہے کتنا وقت لگا آپ کو نمبر دھونڈنے میں تقریباً تیس منٹ تک دو سے تین سال ہو گئے آپ کو آپ تین سال سے نمبر ڈھونڈ رہے ہیں جی سر ویڈیوز پہلے اس نے دیکھنے شروع کی تھی یا آپ نے بیٹا سیم ساتھ روزنا ویڈیو دیکھتے تھے لیکن سوچتے تھے یہ بندہ ہے کہاں بیٹھا ہوگا تو تین سال آپ کو لگے نمبر کو تلاش کرنے میں تو بھائی جو جلدی ملاقات ہوئی تھی ہے قدر کریں اور سمجھیں چیز کے وہاں ہم نے بھی آپ سے تین سال بعد ہی ملاقات کرنے تھے نمبر میں نے ہیڈن کیوں کیا ہوتا ہے یہ کافی گلز اور بوائیز بڑا قویسن کرتے ہیں ہیڈن کرنے کی وجہ یہ کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے کہ میں سب کو بٹھا سکوں آپ نے میرے کمری کے حالت دیکھ لیا ہے سب کو دیکھ لیا ہے ذین میں آنے سے پہلے تو سکیچ ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے بڑے کنالوں کی جگہ ہوگی گاڑیاں کھڑی ہوں گی بائی کیوں گی یہ وہ سب چیزیں ٹھیک ہے vip ہوگا protokol ہوگا یہاں کچھ نظر آیا نہیں سر سر جیسا بھی ہے بہت اللہ کا شکر ہے آپ سے بہتر ہے ہاں تو ہوگئی ہے یہ ہاتے میں تھوڑا تو ہوگا یہ سر کا کوئی لیول تھوڑی ہے نہیں سر ہم آپ کی ویڈیو ساری دیکھتے ہیں ہمیں پہلے سی آئیڈیا تھا سر پہلے تھنکیو سو مجھ آپ اتنی دور سے آئیں بیٹا اور اور سریکٹوں نے بہت بریانی لازمی لے کے آنا اور لسی بھی لے کے آنا لیکن نمکین کل پرسو ایک لڑکا پاکستانیوی کندر گورڈ میڈلیست جس نے حاصل کیا میں نے فیس بیٹ پر اس کی پوست اپلود کی تھی وہ کل میرے پاس بریانی لے کے آئے تھا اپنی ماما کے ساتھ اور لسی بھی لے کے آئے تھا اور کراچی سے ٹریننگ کرتا ہے بسکٹ بھی بڑے کمال لے کے آتا بہت کمال تھا تو میں تذکیر دکھاؤں گا بسکٹ کی کیونکہ میں نے سارے کھا لی ہیں اور اس کی ویڈیو اس کی ویڈیو میں آج یا کل تک انشاءاللہ status پر لگاؤں گا اور اپلود بھی کروں گا ہم آتے ہیں پاکستانیوی ایفوز ایف ایم کی طرف ڈیپلی ذرا ڈسکس کرتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ کہ وہ گرز جو انہیں کمیوٹر کے ساتھ کی بھی ہے اور بائی قصد نہیں کی بھی وہ ایف ایم میں کیسے جا سکتے ہیں اس کے لیے ویڈیو کل جا پرستگ اپلود ہونے والی اسے لازمی سنیے گا اب آتے ہیں پاکستان ایفوز ایف ایم میں ایف ایم میں جتنی گرز ہیں ویٹ کر رہی ہیں اپلائے کرنے کا کوشش کریں کہ لاس ڈیز میں اپلائے کریں جلد بازی میں اپلائے نہ کریں کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے تیاری کرنے کے لیے پاکستان ایفوز ایف ایم گرز کیلئے بانیزبت کے پاکستان نیوی اور عالمی کی نزبت بہت بہتر ہے کیونکہ یہاں پر سیلی پیکی بہت اچھا ہے پوسٹنگ زیادی دیر بعد ہوتی ہے پانچ سال کے بعد پوسٹنگ ہوتی ہے ڈیوٹیز اتنی تف نہیں ہے لیکسیشن بہت زیادہ ہے اور آفٹر دی میریز کے بعد بھی کافی فیسلیٹیز ہیں یہاں پر جو کہ باقی جگہ پر نہیں ہیں میٹ ٹک میں 60% نمبر ہونے چاہیے ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لیے جب آپ اپلائی کر دیتے ہیں تو پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے انیشیل ڈیسٹ انیشیل میں تینچہ چیزیں آتی ہیں انیشیل میں آتا ہے وربل، نوروبل اور اکیڈیمیک وربل، نوروبل اور اکیڈیمیک وربل، نوروبل کی تحریک کرنے کے لیے ذرا مشکل نہیں ہے یوٹیوب پر سرچ کریں انیشیل فورسی سربکارویت ایک گھنٹہ سے ایک گھنٹہ پلس کی میری ویڈیو ہے اسے آپ فالو کریں گے تو وہ ہو جائے گا لیکن آپ کو پیٹس کرنے پڑے گی خود سے بک بغیرے کی ضرورت نہیں ہے آپ گوگل پر جا کے لیکن ہیں وربل، نوروبل، 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 نوروی پیٹس اور وہاں پر کوئسن آپ کو ملیں گے پیٹس کرنے کے لیے ٹوینٹی کوئسن فائیو میٹس کرنے کے لیے کتنے ہیں؟ ٹوینٹی کوئسن ریسٹی ریسٹ ریسٹ فہلے کم سے کم دس سوال آئیں گے ٹھیک ہے ریسٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ جیسے کہ آمنا، انور، عمران اس میں انور کیا ہے؟ ریسٹ ہے کیونکہ انور میر اور باقی سارے کیا ہیں؟ فیمیرز ہیں سمجھ آگیا ہے؟ ریسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیفرنٹ اس نے فائیو پکچرز یا فور پکچرز دیوئی ہیں ان میں سے ایک پکچر جس کی تیل نہیں ہے ٹھیک ہے؟ اور باقی سب کی تیل ہے تو جس کی تیل نہیں ہے وہ ریسٹ ہوا اس نے نام دیا ہے لہور، کراچی، پشاور، انگلنڈ اس میں ریسٹ کیا ہے؟ انگلنڈ ہے کیونکہ تینوں ایک ہی ملک ہیں لیکن وہ الیدہ ملک ہے اس ریسٹ کا مطلب سمجھ آگیا پانس سوال، دس سوال آپ کے یہاں کے پکے صحیح ہو جائیں گے اگلا پوائنٹ اگلا پوائنٹ آتا ہے سیم کلر جتنے non-verbal questions ہوتے ہیں ان کے اندر گیسٹر لینگویج جوز کیا دے گیسٹر کا مطلب ہے اشارو والی زبان یعنی آپ نے پکچر کو دیکھ کے یہ سوچنا ہے کہ نیکسٹ ہمارا کون سا انسر ہوگا اس میں اگر سیم کلر دیا ہوئے یعنی اگر وائٹ کلر دیا ہوئے کیا دیا ہوئے؟ وائٹ کلر تو رول نمبر ہوگا ون، تو، ثری، فور پہلی پکچر دیکھنی ہے پھر دوسری دیکھنی ہے پہ تیسری پہ سپوس کرنا ہے کہ فورت والی پکچر کون سا ہوگی فورت نمبر فرس پکچر آگی سرکل اور سیکنڈ پکچر آگی آپ کی ٹرائنگل اور تھرڈ آپ کی ہوگی ریکٹائنگل دین فورت دوبارہ کیا ہو جائے گی سرکل کیونکہ وہ ایک ریپیٹ سیکن سے چل رہا ہے لیکن اگر دو کلرز یوز ہوئے یعنی بلیک اور وائٹ کلرز دو ہی ہوتے ہیں یہاں پر یوز بلیک اور وائٹ کلرز یوز ہوا ہے تو پھر آپ رول نمبر اپلائے کریں گے وانٹو تھرڈ ان سیکنڈ تو فورت فرس پکچر دیکھیں گے اس برحانہ دیکھیں گے تھرڈ اور سیکنڈ دیکھیں گے پھر سپوس کریں گے فورت والی کونسی ہوگی مثال کو تور بر فرسٹ والی سرکل ہے وائٹ اور تھرڈ والی سرکل ہے بلیک سیکنڈ والی ریکٹائنگل ہے وائٹ فورت والی ریکٹائنگل کیا ہوگی بلیک لیکن وہ ریکٹینگل ہوگی سرکل نہیں ہوگی یہ دیم ہے نہیں فرسٹ تو تھرڈ اینڈ سیکنڈ تو فورڈ یہ کانون آپ کام پر اپلائی کرتے تھے کلاس ٹین پہنچ گیا ہیں سائنس نہیں نظر آرہا 3.3.4 مین پرپورشن آگے آگے پہنچ گیا نظر آرہا ہے ٹھیک ہے کان نظر آرہا کان ٹین پرپورشن تھرڈ پرپورشن مین نظر آرہا ہے ٹیک ہے وہ اگر کوئی فریم دیا ہے اس میں ایک فریم میں سے پکچر کوئی مسنگ ہے تو چار اپشن دیا ہوں گے اے بی سی دی تو آپ نے رائیٹ سیڈ دیکھنی ہے کونسی رائیٹ سیڈ یعنی چار اپشن کی رائیٹ سیڈ کو میچ کر کے دیکھنا جو میچ ہو کہا اس پر آپ نے مار کرتا ہے باقیوں کو مار نہیں کرنا اگر تین رو تین کولم دیئے ہوئے ہیں تین رو میں بتاتا چلوں کہ انیشیل پاس کرنے سے کوئی ریکمنٹ نہیں ہوتا انیشیل پاس کرنا جس اگلے سٹیپ تک جانا ہے سیلیکٹ کیسے ہوں گے یہ میں ویڈیو کے سینٹر میں آپ کو بتا دوں گا اگر وہ چیز آپ کریں گے تو آپ سیلیکٹ ہوں گے مانا سیلیکٹ ہوں گے کوئی چانس بنتا ہی نہیں تین رو تین کولم اگر ہوں گے تو ہم کراوس میں دیکھیں گے کس طرح دیکھیں گے کراوس میں پہلی پکچر دیکھیں گے دن سینٹر والی دوسری کی پکچر اور تھرڈ والی لاشٹ کی پکچر دیکھیں گے کون سی ہوگی وہ کراوس پہ آپ نے میچ کرنی ہے اسے کہتے ہیں کراوس میچیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے یہ رولز آپ فالو کریں گے پیکٹس کریں گے آپ سب چیزیں وربل کرسن آپ کے ہو جائیں گے میت کی سیریز والے کرسن آئیں گے کچھ کمپلیکٹیٹ کرسن آئیں گے جنہیں آپ نے صالو نہیں کرنا لیکن صالو کرنے کے آپ ٹرائے کریں گے لیکن صالو نہیں کرنا جیسے کہ وہ دیتا ہے آپ کو ایکس ایکل ٹو پلس انڈوڑ تھری ٹو پلس انڈوڑ تھری تو ونیور ایکس کیا ہوگا ٹو مہنے سے انڈوڑ تھری صرف سائن چینج کریں گے کیا کریں گے سائن چینج کریں گے دماغ سے سوچنا آپ نے ٹھیک ہے اب ایک اور کام کرتے ہیں ایک ایک ایمی ایف ایم ایک ایمی میں کیا کیا آئے گا بائیو کلاس نائن ٹین اس کی گروس جیز ہے کچھ بھی نہیں آنے والا اور میں نے کل پر سو ویڈیو پروڑ کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ مور انفرمیشن پڑھنا ہے مور انفرمیشن بھی نہیں پڑھنا نہ آپ نے پڑھنا ہے گروسری نہ آپ نے پڑھنا ہے مور انفرمیشن ٹھیک ہے آپ نے کیا پڑھنا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو ایت فوز والے سوچ رہوں گے بندے نے پیپر ہی لیگ کر دیا کیا چیز منس سے ہوتا ہے سٹرگل سے ہوتا ہے چیزیں پتا چاہتے ہیں پنجابلی سیسٹو کا ٹیسٹ جو ہوا تھا بتاتا میں نے اس میں بتایا تھا رات کے ایک بھی جو میں نے ویڈیو پروڑ کی تھی کہ آپشن اے اور سی ہوں گے اور اگر دن پیپر ہوا تھا سو میں سے ستر کے اے اور سی تھے ستر کے بہت سٹورنٹس ہیں جو ایف ایمی جوب کر رہے ہیں وہ ایک سر ایک لڑکہ پر آپ نے ایک آپشن بتایا تھا میں نے پیپر دیکھا ہی نہیں میں نے اسی آپشن پر ٹک کر دیا پھر پاس ہو گیا تھا میں کوئیسے پیپر دیکھے بگائی تو ٹریک فائنڈ اٹھ کرنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن محنت لگتی ہے 910 کی بائیو کی بک میں آپ جب پڑھتے ہیں تو ان میں کچھ آپ کو بلیک بلیک بولڈ ورڈ نظر آتے ہیں نظر آ رہے ہیں ہاں بیج مٹوسیز کا ورڈ بلیک ہوگا ہیڈنگ کی بات نہیں کر رہا میں اندر جو ایکسپینیشن ہے بولڈ ہوئے ورڈ ہوتے ہیں وہ بولڈ ہوئے ورڈ آپ نے پڑھنا ہے جس طرح ہارڈ والے کرسن میں آپ جائیں گے تو اس میں دس بارہ ورڈ بولڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے سمجھ جا رہا ہے وہ بولڈ والے جو ورڈ ہیں وہ اس کی ایک ایک قرآن پڑھنی ہے سارے انسکلز وہاں سے آنے والے اب ہیدانگی کی بات کیا ہے کہ انہوں نے آپ کے سلپ پر لکھا ہے کہ بائیو کا آیا گا ہے نا کمیسٹری نہیں لکھا ہے نا سارا کمیسٹری سے آجے گا کہاں سے آجے گا آج تمہارا سفر اچھا ہو گیا تم یہاں آگئی اوروں کا فائدہ ہو گیا اور جو وڈیو دیکھ رہے ہیں اس بچے کو دعا دیجئے گا یہ پونچ کی آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لئے ورنہ میں نے وڈیو بنانی نہیں تھی اسی ذریعے سے وڈیو بنتی ہے ورنہ ٹائم نہیں ہوتا بنانے کمیسٹری کے آپ نے پڑ کے جانے ہیں ہنے کہ کمیسٹری کا پاک سین ایفوز والوں نے منشن نہیں کیا ولیکن کمیسٹری کے سسٹی کوسن آ سکتے ہیں اسپیکٹیڈ ہیں کمیسٹری کیا کہنا ہے کلاس 910 کی ایم سی کس جو ہیں ایم سی کچھ جو ہر چپٹر کے انوی دیا وہ پڑ کے جانے ہیں ان کا بورڈ نہیں پڑ کے جانا ٹھیک ہے نہیں سر 910 کی کمیسٹری یاد ہے تھوڑی بہت پوچھو نہیں پوچھو نا ٹھیک ہے اچھا چلے احسان سا پوچھتا ہوں آوڈینس میں سے اگر کسی نے اس سوال کا بلکل صحیح جواب دیا جس نے سب سے پہلے جواب دیا میں اسے رپلائے دوں گا اور within the one week اندر میں اس سے ملاقات کروں گا ہنڈر پرسن ٹھیک ہے لیکن گوگل سچ کی اگر جواب دینا ایمان دل سے لازٹ ٹیم بھی میں نے اس طرح کے سوال کچھ ویڈیوز میں کیا تھا اور میں نے اس سب سے ملاقات کی تھی لیکن سب سے نہیں ملاقات کر پاؤں گا کسی ایک لڑکی اور ایک لڑکی کو میں invite کروں گا اپنے دارے میں اس سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ اب question کیا ہے بیٹا بیٹھ جو یہاں پر آ کے سلام بہت جلدی آگئے بیٹا تو اب question کیا ہے question یہ ہے class 10 کی community کا ڈائنیمک ایکلیبریم ڈائنیمک ایکلیبریم ڈائنیمک ایکلیبریم ڈائنیمک ایکلیبریم اس کا فارملہ کیا ہے انہا ابھی نہیں بولنا اس کا فارملہ کیا ہے اگر فارملہ آپ نے کمنٹ میں چلک دیا تو انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات لازمی کروں گا اچھا اگر پانٹ کی طرف آتا ہے chemistry کا آپ ایم سیٹوز پڑھ لیں گا آپ نے انگلیش کا کیا کر کے جانا ہے انگلیش کیا آپ نے ایکٹویس پیسیفیس ڈیکٹ انڈیکٹ ایڈیم پیرو ورڈز پچھلے پانچ سار کے پیپلوں میں جو جو وڈ پیپل میں آئے ہوئے ہیں ان سب کو اپنے روایس کر کے جانا ہے وہیں سے سادھے آنے والے ہیں correct sentences آپ کو آنے چاہیے ٹھیک ہے یہ سب چیز آپ کو آنے چاہیے اب اکیڈیمک میں اور وربل موبل میں فیل کیوں ہوتے ہیں آپ لوگ پانچ بجا ہوتے ہیں جن کو دوست آئے اور ڈونٹ پر ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے سب سے پہلا پوائنٹ فیل ہونے کی وجہ آپ سے ٹائم مینیجمی نہیں ہوتا ٹیسٹ کے دوران کوئی بھی لڑکا یا لڑکی دعائیں نہ مانگے اللہ تعالیٰ مشکت سوالہ کچھ کرتے ہیں پہلے دعائیں مانگ لو جو بھی مانگنی ہے ٹیسٹ کے دوران کوئی بھی دعا چواہ نہیں مانگنی پہلے مانگنی ہے پھونکے نہیں ماننی ٹیسٹ کے دوران ٹھیک ہے میند کرنی ہے پہلے مانگنی ہے ثانبہ دکھ میرے مانگنی ہے یہ پتھر پہ لکی سمجھنا سمجھنا پہلے مانگ بھی دوبارہ ہو کی چلتے ہیں سک Pixel کرنی Ap hi обodyu میں سپیڈ کو تیز رکھنا ہے اور اگر میں آگے سپیڈ کو سلو کرنا ہے اگر میں ایک کوئیسن کو دو بار ہی پڑھو تین بار ہی پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے فنجھ پر ٹک جب تک نہ کرنا جب تک آپ کا ٹائم بالکل نیرس نہ پہنچ جائے پہلے فنجھ پر ٹک نہیں کرنا اور پاس ہونے کے بعد خوش مت ہونا ایسے بیٹھے ہونا ہے جیسے تم فیل ہو گیا کیا ہو گیا فیل چھلانگے نہ ماننا زیادہ خوش نہ ہونا کیونکہ اس کا پتہ نہیں تم آگے میڈیکل میں فیل ہو جاؤ انٹو میں تم فیل ہو جاؤ اس پر ہم آگے چلتے ہیں میڈیکل کی طرف ٹھیک ہے میڈیکل میں بیٹھا آپ گناہ دو کے جائے گا ساتھ ستر ہو کے جائے گا آئیسٹ جب چیک ہو رہی ہوں گی آپ کی رائٹ آئیسٹ جب آپ کی چیک ہو گی رائٹ تو آئیسٹ جب چیک ہو رہی ہوگی تو کچھ ہی کیجئے گا وہ کیا کرے گا وہ ای بی سی والا جو کلنڈر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بڑی سی لائٹ لگا دے گا وہ کہے گا پڑ کے بتائیں اس میں کیا لکھیں اور وہ کہے گا ایک آنک پہ ہاتھ رکھیں آپ جب ایک آنک پہ ہاتھ رکھیں گے تو آپ اس آئیسٹ کو کیا کرلیں گے پریس کرو پریس کر کے جب دوبارہ آنکھ کو اٹھاتے ہیں تو آپ کی آنکھ تھوڑی دندلی ہو جاتی ہے تو آپ نے اقلمندی کا مظاہرہ کرنا ہے آپ نے پریس کرنا ہے یہ اوپر کی جگہ اور نیچے کی جگہ آپ نے آنکھ کو پریس ہی نہیں کہنا وہ کہے گا پریس کرو یہ یہ جگہ پریس کی نہیں ہے یہ کہنی ہے آئیس کو پریس کرنا ہی نہیں ہے آپ نے آپ میں بہت ایسے بچے یہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں کیوں کر رہے ہیں ایسے بھائی ایسے کرنا ہے اور دوسری بات اگر وہ الفاظ جب آپ کو نظر نہیں آرہا تو آپ نے وہ الفاظ پڑھ لینا ہے جو آپ کو نظر آرہے ہیں جس پر وہ آپ کو ڈانٹے گا تھوڑی ڈانٹ برداشت کرنا ہے سوری میں دوسرا پڑھنا تھا جب تک تمہاری آئیس بلکل صحیح ہو جائیں گی سوری بولنے تو کوئی فرق نہیں بڑھتا انگریج چلے گے دو الفاظ چھوڑ گے سوری اور thank you استعمال کیا کرو اسے اگر کہا سیر پھار دو پھر کھو سوری ہے اچھا تو بھاگ جو وہاں سے تو یہ تھیر آپ نے دے میں رکھنی ہے ہائٹ جب میر ہوگی تو کوشش کیجئے گا سانس سورہ اندر کی تب لیجئے گا زیادہ بھی نہیں لینا وہاں سے پتہ چل جائے یہ دو قد بڑھا رہی ہے ایسا نہیں کرنا اس قد اگلا پوائنٹ اگلا پوائنٹ وہ آپ کو ڈائری دیں گے اس ڈائری کے اندر ایک کلرس فول ہوں گے چیزیں اس کلر فول کے اندر کچھ نمبر ہوں گے مسال کے توپر آپ نے بتانا ہے یہ کون سا نمبر ہے یہ یہ 2 اب وہ آپ کو انگلی پھیننے جو منا کرے گا وہ کہے گا اس میں بتائیں کون سا کلر ہے آپ نے فنگر موو کرنی ہے جیسے کہ پوری وہ ایک سی ڈی ریڈ کلر کیا اس کے اندر جو نمبر لکھا ہے وہ بلیو کلر کیا ہے تو بلیو پہ آپ فنگر موو کرنا وہ کہے گا نہیں کرنا لیکن فی بھی تم کرنا جب کرنا ہے کہا ہے تو کرنا ہے فنگر موو کرو گے آپ اسے بتا دو کہ یہ ٹونٹی ون ہے یہ ٹونٹی ون ہے یہ سیمٹی ٹو ہے ٹھیک ہے آج چیک ہوگی یہ چیک ہو گیا اس کا تو آپ آگے چلے جو کہ دین آگے فردر چیزیں ہیں وہ بعد میں ڈسکس کریں گے اب اگلے دن آپ کا ہوئی ہے تو انٹرویو جیسے دن آپ کا میڈیکل ہے اس دن ہی انٹرویو ہوگا اگر آپ کی تعداد ہے کم لیکن اگر آپ کی تعداد ہے زادی پاس ہوگی تو انٹرویو ہوگا اگلے دن یا دو دن بعد اور 99% چانس ہے کہ جیسے میڈیکل ہوگا اسی دن آپ کا انٹرویو ہوگا اور آپ لوگوں کی بری حالت ہونے والی ہے کیونکہ وہ صبح آپ کو بلائیں گے چھ بجے اور شٹی دیں گے شام کو چار بجے اور آپ کا مو ہوگا خالی سٹمک سارا خوشک ہو چکا ہوگا کینڈی چوکریٹس کینڈی وغیرہ جیم میں رکھے جائیے گا تاکہ آپ کھاتے رہے وہاں بیٹھ کے سمجھا رہی ہے آپ کا سٹمک جونس ہے وہ سٹونگ رہے سمجھا رہی ہیں یہ چیزیں آپ لوگ انہیں کرنے ہی ہیں لازمی آپ میں سے بہت سے بچے کیا کرتے ہیں اب برا نہ مانا آپ لوگ واش روم تک نہیں جاتے اب بینا بلا لیں انٹرویو کے لئے اگر تم واش روم گئے ہو اور انٹرویو کے لئے تمہاری کال آ دی گئی ہے تو کیا ہوگا اگلے بندے کے بعد تم چلے جو گے بوائز واش روم نہیں جاتے بیٹھ رہتے ہیں اس نے کہا تھا آٹھ بھی دس منٹ بلا رہے ہیں وہ دس منٹ کرتے کہتے ہیں گھنٹہ گزا جاتے ہیں کیوں بھائی آپ لوگ کیوں ان چیز ہوگے متاج بندتے ہو سب چیز ہوگے آپ لوگ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں جاتے پناہ م pos乐 کیوں جاتے ہیں اوہوب پناہ مینٹ Dad 낮 arrive کیا 우리 پیدا ہوا کر گیا کچھ بھی نہیں ہوا کیا وہ گیا چلے گا انسا راہ رہے میں کے اندر جا جاتے ہیں انہوں نے کہا چیکنگ کرتے ہیں الزہر چیکنگ کرتے ہیں رomi تک جو رعہے خواہ ب کیوں کرتے ہیں بلکہ Air Force کے اندر کنٹین بنی ہوئی ہے وہاں سے چیزیں لے کے کھائیں ٹھیک ہے لیکن چیزیں لے کے جائیں بچوں چاکولر لے کے جائیں کینڈیز لے لیں ہارس ٹافی لے لیں کچھ نہ کچھ لے لیں ٹھیک ہے اور جب میرے پاس آئیں جب بھی چیزیں ساتھ لے کے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو کرنی چاہیے اس سے آپ کا سٹمیک کیا رہے گا سٹرانگ رہے گا اور آپ کے بولنے میں آسانی ہوگی اگلا پوائنٹ آتا ہے آپ کا انٹروو کا ٹھیک ہے پہلا انیشیل آپ کا پاس ہو گیا آپ کا میڈیکل پاس ہو گیا دین آپ کا انٹروو آہ میڈیکل میں اپنے کان صاف کرا کے جائے گا اور کسی صحیح بندے صاف کرانا ہے یہ نوہ وہ کان کا پردہ ہی پھار دے نا کان موں سب چیزیں صاف ستری ہونے چاہیے ٹھیک ہے ونہ وہ کمپریری انفٹ کر دیں گے اور پھر آپ کو کان صاحب کرانے کے لئے دو دن کا اور ٹائم مل جائے گا وزن میں ہے بہت دیگرز کو وہ ریجیکٹ کریں گے وہ کہیں گے یہ آپ کا وزن کم ہے آپ نے اسی ٹائم ان سے ٹائم مانگ لینا ہے آپ نے کہنا سر میں یہ ایک ہفتہ کا ٹائم دے دیں میں ویٹ انکریس کر کے آ جاؤں گا وہ کہے گا کیسے کرو گے کہنا سر یہ میری ذمداری ہے میں آپ کو بارہ پیٹ کر رہا ہوں کان ناک موں ٹھیک ہے یا وزن ویٹ ان کی وجہ سے اگر کہیں پہ بھی آپ کو ریجیکٹ کریں وہ ریجیکٹ کر دے گا کہہ گا ریجیکٹ آپ نے اسی ٹائم اس کی منتے کے نہیں شروع جائے سر ایک افتہ دے دیں وہ آپ کو پندہ دن دیں دے دیں گا اور پندہ دن میں وزن بڑھانے کا کام میری ذمداری ہے دس دن میں آپ کے کانوں کو صحیح کروانا میری ذمداری ہے یہ سب چیز ہو جائے گا لیکن اگر وہ آپ کو کہتا ہے ناک کا آپریشن کروائیں ناک کی ڈی اپ کی ڈیڈی ہے تو بھئی یہ آپریشن نہیں کروانا تیکھیں آپریشن کے چکر میں نہیں پڑنا کسی بھی چیز میں باقی سب چیزیں آپ لوگ کر لیں سپوس کریں بچ میں میں کسی بچے کی ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور وہ وہاں پر وہ اسے ڈر ہے کہ یہ شو نہ ہو جائے کہ فیکچر ہو گیا وہ جب ہاتھ کو ایسے کروائیں یا کچھ بھی گی رہے ہیں تو ہاتھ کو سٹرونگ رکھیں اگر آپ نے اپنی دوست کو بتایا ہے کہ ہم بچپن میں دبائی رہتے تھے تو پوری زندگی وہ یہی سوچے کی یہ بچپن میں دبائی رہتی تھی آپ اسے یہ بتاؤ گے کہ ہم اس گندے نالے کے پاس رہتے تھے جہاں پر بہت بدبو آتی تھی وہ زندگی میں یہی سوچے کی کہ یہ گندے نالے کے پاس ہی ان کا گھر تھا تو بھائی دنیا وہی جانتی ہے جو تم بتاتے ہو آپ کو انگلیش نہیں آتی کیونکہ آپ شور مچا پچا کے دنیا کو بتاتے ہو کہ مجھے انگلیش نہیں آتی آپ انہیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرا انگلیش بولنے کو دل نہیں کرتا آپ دنیا کو یہ بتاتے ہو کہ میٹرک میٹرک میں نمبر کم تھے میں ڈاکٹر نہیں بن سکی آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں ڈاکٹر بننا نہیں چاہتی تھی ڈاکٹر بننا نہیں چاہتی تھی اپنی بھائی پردہ ڈالنے کی کوشش کرو نگلی جنسی خود ضائر نہ کیا کرو وہ اگلے کو آپ خود محقہ دیتے ہو کہ آپ آپ کو فیل کر رہے کیا کر رہے ہیں فیل اب رہ کے انٹرویو it is a most most important point تین منٹ کا دو منٹ کا چار منٹ کا انٹرویو ہونے اور آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے میٹرک میں ونٹھوزن پلس نمبر ہیں پتہ نہیں کہ لڑکی ہے وہ مجھے مسیمس کر رہی تھی کراچی کی ہے کہ میرے 1094 نمبر ہیں تو آئیم سٹرونگی ریکمینڈیڈا نوٹ تو اس نے میں نے کہا پکچر سینڈ کرو تو اس نے پکچر سینڈ کی تو میں نے کہا you are totally fail تو اس نے کہا سر کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا مارس just for the apply کہ فیل کیوں میں نے کہا آپ کو اتنا موٹا شوشہ لگایا ہے آپ نے نظروں پر دیان کیوں نہیں دیا نمبروں پر دیان دیا پڑھ پڑھ کی بری عالت کر لی تو یہ چیزیں ان چیزوں پر depend کرتا ہے سب چیزیں انٹرویو کی ویسے آپ نے select ہونا ہے reject ہونا ہے انٹرویو کیسا ہونا چاہیے اس کے لئے میں اور ویڈیو بعد میں بناؤں گا رہے بھی ویڈیو کافی لنسی ہوگی ہے ان چیزوں کی آپ تیاری کریں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ select کیسے ہونا ہے girls کے لئے بات ہے girls 80% focus کریں اپنی personality کو girls لگنی چاہیے کہ وہ air force میں select ہو جائیں جب بھی آپ دیکھتے ہوگے آپ ایک crowd دیکھ رہے ہو لڑکیوں کا یا لڑکوں کا تو ان میں چند ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جنہیں آپ پلٹ کے دوبارہ دیکھتے ہو شاہ دیکھتے ہو نا پلٹ کے نہیں دیکھتے ہیں پلٹ کے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی پلٹ کے دیکھتا ہو ٹھیک ہے تو ذہن میں رکھیں کیا دیکھ لیتا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اچھا پلٹ کے کیوں دیکھتے ہو personality اور personality کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پیٹ میں کھانا کیا ہے personality کے سب سے اپنی چیز ہے کہ آپ نے جو درس پہنا ہے کیا وہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ بہت میٹر کرتا ہے اس میں آپ میں کونفیڈنس آیا تھا ایک اور لڑکی کا سوال تھا یہ ایک لڑکی کا سوال تھا کہ سر میں بہت ہیلتی ہوں میں نے اپلائے کر دیا تو میں اب کیا کروں اور میرے جینز میں موٹاپا اور میں موٹی ہوگی ہوں اس ویسے ہمیں پتلی ہونا چاہتی ہوں تو میں کیا کروں جینز میں موٹاپا ہوتا ہے لیکن پتلہ کرنے آپ کے اکتیار میں ہوتا ہے اور آپ لوگ پتلے ہونے کے لئے چاہ کرتے ہیں کھانا پینا چھوڑتے ہیں یہ سب سے بڑی برائی ہے کھانا پینا کبھی نہیں چھوڑتے اور ایکسیس کون سے کرتے ہیں آپ لوگ رننگ کرتے ہیں یہ رننگ سے بھی کبھی انسان پتلہ نہیں ہوتا اب جو اگر پتلہ ہونا چاہتے ہیں انہوں میں تین طریقہ بتا رہا ہوں اس سے پتلہ آپ ہو سکتے ہیں within the one month کے اندر لیکن بھائی مشکل کام ہے اسے کرنا مشکل ہے لیکن آپ ہو سکتے ہیں پہلا پوائنٹ آپ نے گرمیوں کے دنوں میں دو جرسیاں پہننی ہیں ساکس پہننی ہیں دو جرسیاں پہننی ہیں کیپ پہننی ہیں سردیاں والے سارے کپڑے پہننے ہیں گرمیوں میں اور شوز بھی پہننے ہیں آپ نے اور گرمی جو سیڑھی ہیں کمبر نہیں لینا سیڑھیاں جو ہیں کم سے کم پورے دن میں ان کے دس چکر کرنے ہیں جب تک آپ کی جرسی پوری پسینے سے بھیگ نہ جائے پورے one month کے اندر آپ کا روٹی نہیں چھو نہیں روٹی کھانا ہی ہے سب کچھ کرنا ہے ویسے برگر کھانے کو دل کرتا ہے برگر کھو شورما کھو جو مردی کھاؤ انچوں سے ویٹ نہیں بڑھتا بچوں پتہ نہیں کس نے دماغ میں ڈال دیا اور مائی کہ کرتی ہیں بچوں سے بیٹیوں سے روٹی چھوڑوا لیتی ہیں یہ چیز نہیں کرنے چاہیے روٹی بگر چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ چیز کرنے سے ویٹ آپ کا کم ہو جائے گا ویٹ بڑھانا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو سوڑا بتاتا ہوں جن کا ویٹ کام ہے انہیں وزن کیسے بڑھانا ہے اس کے لیے میں نے ابھی بتایا ہے کہ دوپیل میں آپ نے رائس کھانا ہے لیکن رات کو رائس نہیں کھانا ہے اور صبح اور شام کو ایک کپ دودھ پینے چاہیے نہیں پینے اور شام کو چھے بڑھ ایک بعد آپ نے کھانا نہیں کھانا اور پورے دن میں آپ نے تین نوڈیاں کھانا ہی ہے رج کے صبح تباشی ہے انڈا ایک ابلہ والا آدمی کھانا آپ نے اور باقی ایک دن میں پورے منہ میں تنہیں کھانا ایک دن میں تنہیں کھانا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں فردر بتاؤں گا آپ کو کیا گیا کرنا چاہیے ان پانٹس کو فوکس کریں تیاری کریں دیکھتے رہے چاہیے سربکار بھی دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ